سماء رمضان کا سماء رمضان ہے تو آپ سب کو پھر سے بہت بہت کشا مدید آج کا سماء لے کر آیا ہے دھیر ساری رحم تو برکت و مغفرت والا سماء تو چلی آئیے پروگرام کا بقائد آگاز کرتے ہیں بہو آپ کی بے اسپان وشرا خان میرے ساتھ ہے حافظ محمد عمران اور آج ہمیں جن سپیشل گیس نے جوائن کیا ہے رمضان کا سماء میں وہ ہیں سپیرچول سکالر آپ انہیں کالز کر سکتے ہیں ڈائریکٹ اور اپنے مسئلوں کا حل پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو روحانی طریقے سے مسئل کا حل بتائیں گے میں بات کر رہی ہوں قاضی سعید اکتر صاحب کی اور ہمارے ساتھ ہے مفتی کیسر شزاد نیمی صاحب بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا قائد صاحب اور بہت شکریہ آپ کا جناب مفتی صاحب آپ دونوں تشریف لائے اور بلکل آج ستائیس پہ روزہ نا اٹھائیس پہ نتیس دو اور اس کے بعد اگر تیس پہ ہوتا ہے تو تین دن ہوں گے وگرنا اختتام کے طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ تو آج کاریتاو المنان وارسی صاحب نہیں ہے تو پھر آج میں میں چاہوں گی اچھا کہ جو حافظ محمد عمران ہے بلکہ میری تو آپ سے گزارش ہے کہ تلاوت اکلام پاکی ساتھ حاصل سرمائی گی شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی وَالْسَمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِقَرْوَاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِقَرْوَاهَا موسیقی 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 ربهم بذنبهم فسواها و لا يخاف عقباها صدقاللہ العظیم جزاکاللہ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب بہت پیاری ماشاء اللہ حافظ اکلام پاک مفتی صاحب ناتل صول اللہ علیہ وسلم کے لئے گزارش ہے خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آئے اور وہ نبی رحمت عالمی ہے جو بھی ہے ان کے زیر نگی ہے وہ نبی رحمت عالمی ہے جو بھی ہے ان کے زیر نگی ہے ایسا غم خاردے کا نہیں ہے سب رسولِ خدا بن کے آئے 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 وہ حبیبِ خدا بن کے آئے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جزاک اللہ وہ حبیبِ خدا بن کے آئے بہت پیاری ماشاءاللہ تلاب کے بادشاہ ہونے کی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عمد و طاقت تک ہوں سلام علیکم کون سا محترمہ کہاں سے ہیں رمضان کا سماعہ میں آپ کو خوش آمدت کہتے ہیں محمد رضوان عوضل بات کر رہا ہوں سب سے پہلے تو حافظ صاحب اور مہم بشرا آپ کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ پورا رمضان آپ لوگوں نے ایک اتنی اچھی ٹرانسمیشن کی ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے بہت ہمارا اینگل چینج ہوئے ہیں چیزوں کے بارے میں سوچ کے بارے میں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کار خیر میں مزید ترقی عطا کرے اور میرا سوال ہے مفیس صاحب سے جی 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 تو مفیس صاحب اسلام علیکم میرا سر آپ سے سوال ہی ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر جیسے میں نے یہ چیز میرے ساتھ خود پیش آئی ہے کہ نماز تراوی کے دوران اکثر وقت ہمارا ذہن کسی دوسرے خیالات کی طرف مائل ہو جاتا ہے مطلب کوئی بھی دنیاوی خیالات میں شروع ہو جاتے ہیں تو بعض وقت ہمیں یہ بھی پتہ نہیں جلتا کہ ہم پہلی رکعت میں ہیں دوسری رکعت میں ہیں یا اس میں اب ہم کیا کرنا چاہیے تو میرا صرف سوال ہی ہے کیا اس طرح ہماری نماز ادا ہو جاتی ہے چیک ہے دو اس کے پہلوں ہیں وہ مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں مفتی صاحب یکسوئی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نماز کی ادائیگی کے اوپر تو اس کا فرق نہیں پڑتا کہ نماز احسطنیہ کے ادائی نہیں ہوئی بہت شکریہ حافظ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسولہ کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یسلی وسلم دائمان آبدا علا حبیبکا خیر الخلقی کلیہمی نماز میں یکسوئی کے لیے نماز میں توجہ کے ساتھ بارگہے خداوندی میں اپنی توجہ اور یکسوئی برکار رکھنے کے لیے اور شیطانی وسوسوں اور خیالات سے بچنے کے لیے جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ تین مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے بائیں جانب جو ہے وہ تف کر دیں اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے نماز کا آغاز کریں انشاءاللہ الرحمن آپ یہ سوچ کے نماز پڑھیں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں حجیث مبارکہ میں ہے اللہ کی عبادت یوں کرو نیکی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت یوں کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر تمہارے اندر یہ عوجے کا مال نہیں ہے تو پھر کم سے کم یہ سوچ رکھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم اللہ کی بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو یہ توجہ رکھ کر اور یہ سوچ کر کہ شاید ایسا نہ ہو کہیں کہ یہ میرے زندگی کی آخری نماز ہو کیا پتا اس کے بعد زندگی جو ہے وہ وفا کرے نہ کرے نماز پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے یہ سوچ کے نماز پڑھیں تو بزرگ کہتے ہیں کہ نماز میں خیالات نہیں آتے البتہ پھر بھی اگر خیالات آتے ہیں وسبسے آتے ہیں تو پریشانی کی بات نہیں ہے نماز ہو جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی یار صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز میں مجھے خیالات آتے ہیں وسبسے آتے ہیں بہت سوچے آتی ہیں تو میں اس پار سے پریشان ہوں کیا میری نماز ہو جاتی ہے تو آپ نے پوچھا ہے میرے صحابی مجھے تم یہ بتاؤ کہ ایک گھر میں کچھ بھی سامان نہ ہو سامان زندگی میسر نہ ہو اور دوسرے گھر میں سونا چاندی اور جواہرات ہوں تو چور کس گھر میں چوری کرنے آئے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقینا جس گھر میں سونا چاندی اور جواہرات ہیں چور اسی گھر میں چوری کے لیے آئے گا تو فرمایا کہ یہ ایمان کی نشانی ہے تمہیں وسوسے شیطان کے طرف سے آتے ہیں تمہارا دل ایمان سے لبریز ہے تو شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے اس لیے اس بات سے پریشان نہیں ہونا نماز پڑھتے رہنا ہے البتہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے رکعت کے حوالے سے کہ رکعت کی تعداد آپ بول جاتے ہیں تو جو اس معاملے میں تحریک کرنا چاہیے اور جو غالب گمان ہو اس پہ عمل کر کے نماز پڑھ دیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے جو غالب گمان ہے جو غالب گمان ہے مجھے 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 چار رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر فرض کر لیں وہ پانچویں رکعت پڑھ لیا یہ پتہ لگ گیا کہ پانچویں تو چھٹی شامل کر کے سعیدہ صاحب کریں وہ لگ مسئلہ آگیا اب چار سے اگر چلے گئے ہیں اگر آپ کو پانچویں کے رکوع میں جانے سے پہلے پہلے یاد آگیا تو آپ بیٹھ جائیں سجدہ صاحب کریں تو نماز ہو جائے گی اگر آپ نے رکوع کر لیا ہے تو پھر آگے آپ چھٹی ساتھ ملائیں گے چھے پڑھ کے پھر اسلام پھیریں گے اور اگر آپ اتحیات میں بیٹھ کے اٹھے تھے تو پھر آپ کی وہ چار بھی ہو گئیں اور اگلی والی دو نفل ہو گئے اگر آپ آخری اتحیات میں نہیں بیٹھے تھے شہود میں نہیں بیٹھے تھے ڈائریکٹلی اٹھ گئے تھے تو پھر بعد والی دو تو نفل ہو گئے آپ کے باقی چار اب دوبارہ پر اور اگر دو رکعت ہیں جی بوشہ پوچھنا چاہیے آپ کو جی میں کہنا چاہتی کہ سجدہ صاحب کا طریقہ بھی بتا دے جی سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب اتحیات پڑھتے ہیں اشہادو ان لا الہ الا اللہ وحدہ ورہ شرکڑو اشہادو انہ محمدن عبدہو ورسولہو اتنا پڑھ کے آپ ایک طرف سلام پھیریں گے اور اس کے بعد دو سجدے جیسے آپ نماز سجدے ادا کرتے ہیں ایسے ہی سبحانہ ربی یالعالی سبحانہ ربی یالعالی کم سے کم تین مرتبہ پڑھ کے جیسے زیادہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں آپ پھر دوبارہ بیٹھ کے پوری اتحیات درد پاک اور دعا پڑھیں گے اور دونوں طرف سلام پھیریں دو فرز کی نماز پڑھ جا رہی ہے اور اگر دو فرز کے بعد نمازی کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے تو اس کے لیے کیا اس کو کرنا پڑھے گا اس کے لیے بھی یہی دو صورتیں ہیں کہ وہ بیٹھ کے کھڑا ہوا تھا اتحیات پڑھی تھی یا بیٹھے بغیر کھڑا ہو گیا تھا اگر ایسی جیسے چار اکتاری کا پوچھا تھا آپ نے سیم یہی مسئلہ ہے کہ اگر رکوع سے پہلے یاد آ گیا تو بیٹھ جائے اور بیٹھ کے اپنی نماز پوری کرے اور سجدہ صاحب کر دے اگر رکوع کرنے کے بعد یاد آیا ہے تو پھر دو رکعت ساتھ اور ملائے اگر اتحیات پڑھ کے اٹھا تھا تو پہلے دو بھی قبول ہوگے آخری دو قبول ہوگے اگر اتحیات پڑھے بغیر اٹھتا تو اتحیات فرض ہے اب فرض رہ گیا تو اسے پہلی دو دوبارہ پڑھنی پڑھیں گی دوسرے دو اس کے نفل ہو جائیں گی پہلی دو دوبارہ پڑھنی پڑھیں گی دوسرے دو اس کے نفل ہو جائیں گی اس میں ایک موٹا سا فارمولہ ہے اگر جن احباب کو نماز کے فرائز اور واجبات یاد ہوں تو اس کا سجدہ صاحب کرنا بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ اگر آپ غلطی سے فرض میں تاخیر کر بیٹھیں یا غلطی سے واجب چھوڑ جائیں بول جائیں تو جہاد آ جانے کے بعد نماز کے اندر ہی آپ اس کو جہاں سجدہ صاحب کریں گے تو نماز ہو جائے گی فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی اگر تشہد پہ آپ نہیں بیٹھے ہیں دو رکت کے بعد تو فرض رہ گیا پہلا تشہد واجب ہوتا ہے دوسرا فرض ہوتا ہے تو پھر آپ کی نماز جائے فرض رہ گیا اب جو ہے وہ نماز نہیں اور اگر اتحیات سے اٹھے ہیں تو پھر وہ دو کریں گے شامل رکت اور اور اس کے بعد سجدہ صاحب کریں گے تو ان کی دو رکت ہیں ایک چیز بتائیں ایک بات بتائیں ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں کہ جب آپ نے نیت باندھے آپ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے لیکن اگر آپ کو یہ کمفیوجن ہے کہ آپ نے جب نیت باندھی تو وہ فرض تھے سنت تھے کمفیوجن آ جائے تھی تو اس میں آپ نماز توڑ تو نہیں سکتے آپ اس کو کنٹینیو کریں یا کیا کریں کنٹینیو کریں اگر زبان سے کچھ اور نکلا ہے دل کا ردہ اور تھا تو نیت اصل میں دل کے ردے کا نام ہوتا ہے آپ کا جو دل کا ردہ ہے وہ نیت آپ کی شمار ہوگی جو آپ نے پڑی ہے وہ شمار ہو جائے گی ایک اور کالر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی فرمائیے میرا کوئیسن ہے مفتی صاحب سے کہ کیا قرآن پاک ستر لوگوں کو قرآن حافظ جو ہے وہ ستر لوگوں کو بکشوا سکتا ہے اور قرآن ترجمے کے بغیر حفظ کرنے کا کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ دو سوال ہے مفتی صاحب جی بلکل قرآن پاک جو ہے ترجمے کے ساتھ حفظ کرنا یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک کا ایک موجزہ ہے باقی اتنی کتابیں آسمانی آئے صحیفے آئے لیکن آپ کو ان کے حفاظ مشکل سے ملیں گے یا نہیں ملیں گے قرآن پاک کے چھوٹے چھوٹے بچے چھے چھے سال کے تو اتنی بڑی ذمہ داری اپنے سینے میں قرآن میں الہی محفوظ کر لیتے ہیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے اور یقیناً جو ہے وہ حفاظ کرام کے بارے میں ہے قرآن بھی جو ہے وہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گے بخشش کا سبب بنے گا رمضان اپنے احترام کرنے والوں کی جو ہے روزے داروں جو روزے اس کے رکھتے ہیں ان کی بخشش کا وسیلہ بنے گے اس کا جو ہے وہ شفاعت کریں گے انبیاء اکرام اپنے جو ہے وہ ماننے والوں کی خصوصا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شفاعت جو ہے وہ دیا گیا ہے شفاعت کریں گے اور قرآن کا حافظ بھی اپنے خاندان سے اپنی اجداد میں سے اپنی نسلوں میں سے جو ہے وہ اپنی پشتوں میں سے اپنی عبا اجداد میں سے ستر لوگوں کو روایت ملتی ہے کہ وہ بخشش کا باعث بنیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بخشنے کے لیے چیزیں کئی یہی سے ایک پانی کئی گھونت کسی کو پلا دیا وہ بھی آپ کی بخشش کی دعا sont اتنی وسیع وریض اللہ تعالیٰ نے چندت بنائی ہے کس کے لیے ہاں ہمارے لیے یہ ہے اور ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا جب تکک کہ جنت میں داخل نہ کر دیا جائے گا دوسرا سؤال تھا ان کا محترمہ کا ہماری بہن بیٹی کا کہ جو ہے وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے آپ کو پتہ ہی نہ ہو خداوند کریم آپ سے کیا جو ہے وہ گفت کو فرما رہا ہے کیا آپ سے ارشادات جو ہے یہ روحانی جو انقلاب کا یہ کتاب ہے یہ موجزہ ہے اس میں آپ سے بات کیا ہو رہی ہے آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے سلیکے سکھائے جا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا لیکن اس کا مطلب کتان یہ نہیں ہے کہ حفظ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اس کے اپنے جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جیسے آپ نے بھی یہ ترجمے کا بیان فرمایا ہے یہ بلکل لوگوں کو یہ بھی تو سمجھنا چاہیے آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کی سب سے پہلی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے اس کا مطلب کیا ہے مطلب آپ کوئی کسی اور اردو کے علاوہ کوئی اور زمان جس کا آپ کو نہ آتی ہو اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو پڑھو عربوں کتابیں لکھی گئی ہوں گی کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ پڑھو یہ واحد قرآن پاک ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو پڑھو اور میں عرض کرتا ہے کہ اس کا پڑھنا عبادت اس کا سننا عبادت اس کو دکھنا بھی عبادت سبحان اللہ جی ایک اور کالر ایٹ کرتے ہیں اسلام علیکم سبحان اللہ علیکم اسلام میں سونیا بات کر رہی ہوں لاہور سے جی سونیا فرمائیے میرا سوال کاسی صاحب سے ہے کہ میں کوئی بھی چیز کروں نہ کوئی بھی بات کروں اچھے وے میں برے وے میں تو وہ ہمیشہ غلط ہی طرف چلی جاتی ہے تو اس چیز کے لیے کوئی مجھے وظیفہ بتا دیں کام کی نویت اگر تھوڑا سری بتا دیں تھوڑی سری کوئی بھی چیز کوئی کسی کے لیے کچھ اچھا کرنے جاؤں تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے آپ اپنے والد صاحب کا نام بتائیے والد صاحب کا نام چلے چلے لیوٹ آپ جو ہےنا اس مقصد کے لیے بغیر کسی وقفے کے یا عزیزو یا اللہ ایک تصویر تو لازمی کریں یا عزیزو یا اللہ لازمی کریں اور چلتے پھرتے بھی یا عزیزو یا اللہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ کی آئندہ یہ ساری رکافتیں دور ہوتی چلے جائیں گی اور جب رکافتیں دور ہو جائیں تو پھر کامیابییں بھی ملنے شروع ہو جائیں گی اور کامیابییں جب ملنے شروع ہو جائیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کی جائے گا اور میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے بھروسے پہ کہ یا عزیزو یا اللہ آپ کی ساری رکافٹیں دور کر دے گا انشاءاللہ کانچی صاحب یہ بتائیے جب ہم بات کرتے ہیں آپ کی تو مجھے بتائیں کہ جو خوش بکتی کی علامت کیا ہے یہ وجہ کیا ہے خوشی کی اور اتنا ساتیسفیکشن ہے دیکھیں یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے میری خواہش تھی کہ یہ مجھ سے سوال کیا جاتا میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ کروڑوں اور بہ رہتے ہیں ان سب سے زیادہ خوش قسمت انسان میں ہوں دوہزار بارہ میں مجھے لکھ کے دے دیا گیا تھا کہ یو کانٹ سروائیو اینی مور میرا کینسل اتنا بڑھ چکا تھا پھر ہارٹ اٹیک بھی ہوا میں اکیلہ تھا کوئی بھی نہیں تھا انیوے تو میں نے ایک عمل جو شاید میں پانچ یا چھ سال کی عمر میں تھا میں چاہتا ہوں کہ وہ والا عمل تمام لوگ کریں سب لوگ کریں تاکہ سب کو فائدہ پہنچے اور سب خوش قسمت کہلائیں وہ کیا ہے سنیں سور قدر یہ میں پانچ چھ سال کی عمر سے کر رہا ہوں تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام کو تین مرتبہ صبح ٹائم کافی ہوتا ہے کسی بھی وقت نماز پڑھ کے نکلے پڑھ لیں ہم تین مرتبہ اور تین مرتبہ شام کو مغرب کی نماز کے بعد تو اس کے ذرا فائدے سن لیں آپ نمبر ون فائدہ اس کا یہ ہے نمبر ون فائدہ یہ ہے کہ جو یہ عمل کرے گا وہ کبھی بھی آؤٹ آف پاکٹ نہیں ہوگا اس کی جیب سے پیسے نہیں ختم ہوگئے کہیں نہ کہیں سے پیسے آتے ہی رہیں گے اس کی جیب سے یہ دنیاوی فائدے بتا رہا ہوں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی اس کے ہاتھ اٹھیں گے یہ اس کے ہاتھ اللہ کے آگے اٹھیں گے کسی انسان کے آگے نہیں جائے گا کہ میری مدد کرو مجھے ضرورت ہے یہ اس کا دوسرا فائدہ ہے اور تیسرا فائدہ جو ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہو کہ یہ بد زبان ہے بد لحاظ ہے یہ ترش سبان ہے یہ جب بھی آتا ہے دوستوں کی محفل خراب کر دیتا ہے بلکہ جب وہ آتا ہے تو دوست اپنی محفل ختم کر کے چلے جاتے ہیں اس کو چاہیے اس شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو آئیسوڈیٹ کر لے اٹریز فور فورٹی ڈیز اور یہ والا عمل سور قدر والا تین دفعہ صبح اور تین دفعہ شام کو پڑے تو یقین کریں وہ دوبارہ اسی محفل میں جائے گا تو لوگ پچانے گے نہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو ہم ناپسند قرار دیا کرتے تھے اب اس شخص کی علیدہ ڈومین آباد ہو جائے گی لوگ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا لوگ اس کو ملنے کے لیے بے چین رہیں گے اور آخرت کا فائدہ یہ تو دنیا بھی فائدہ ہے نا اب آخرت کا فائدہ سنیں قاری صاحب آپ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ روزہ قیامت میرے نزدیک سب سے نزدیک وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے تو جو سورہ قدر کا یہ والا عمل کرے گا اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں پروگرام کے اینڈ میں میں ایک ایسی آپ کو روحانی ٹپ دوں گا جسے مرد تو مرد عورتیں بہت خوش ہوں گے روحانی ٹپ دیں بتائیں فرمائیے ابھی بتا دیں تیکھیں میں اپنا ذاتی مثالت ہے جب مجھے ریڈیئٹ کیا گیا تھا تو میں لفظ اچھا سا تو نہیں ہے لیکن میں بول دیتا ہوں میری شکل بھیانک سی ہو گئی تھی میں کم از کم آٹھ مہینے گھر سے نہیں نکلا تھا کالا سیاہ میرا چیرہ ہو چکا ہوا تھا میں کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا عجیب میری حالت تھی بہت عجیب حالت تھی تو اس وقت جو میرے اس وقت روحانی استاد تھے انہوں نے مجھے دو چیزیں بتائیں انہوں نے کہا کہ ایک دعا آپ کریں یہ دعا میں ایک نہیں دو دفعہ پڑھوں گا تاکہ سب کو یاد ہو جائے اللہمہ انتا کما آسنتا خلقہی فاسن خلقہی پھر سن لیجئے اللہمہ انتا کما آسنتا خلقہی فاسن خلقہی اور میں یقین کریں مجھے اس وقت اس ہاسپیٹل کے جو ایگزیکٹیو ڈائریکٹر تھے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ داغ کبھی نہیں جاتے اور میرے داغ میرے داغ وہ صرف دو مہینے کچھ دنوں کے بعد کم ہونے شروع گئے اور تین مہینے میں بالکل ختم ہو گئے اور میرے خیال ہے کہ میں پہلے سے زیادہ خوبصورت بھی ہو گیا ہوں اور یہ کریں اور استغفار بھی کریں استغفار بھی بہت زیادہ اس کے فائدے میں مزید چیزیں بھی آپ کو بتائیں کل بھی آپ سے ملاقات رہے گی کائی صاحب آپ تشیب لائے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ صحت سے رہیں اور سلامتی سے رہیں مفتی صاحب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں آج رمضان مبارک اپنے اختتام کی طرف ہے اور کس طریقے سے یہ جو لوگ ہٹ کیوں جاتے ہیں مساجد جب آغاز ہوتا ہے رمضان کا تو لوگوں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے آہستہ آہستہ واپس چلے جاتے ہیں اس پر آگے مزید بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی فرمائیے میرا مفتی صاحب سے ایک سوال تھا عورتوں کی تعلیم کی حوالے سے کہ یہ جو تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پہ فرض ہے نا دین کے تعلیم کے حوالے سے تو آپ کو آواز آ رہی ہے جی جی بالکل سن رہے ہیں سن رہے ہیں اگر کوئی عورت مطلب یہ جو تعلیم ہے جو مروجہ تعلیم ہے جو سکولوں کا جو میں رائے جائیں اگر وہ نہیں لے پاتی اور اپنی عزت ایمان اور جان بچا کے دنیا سے چلے جاتی ہے تو وہ گناہ گار تو نہیں ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی مفتی صاحب جی سب سے پہلے تو اتنا علم حاصل کرنا کہ ہمیں زندگی گزارنا اور ہماری جو فرض اور واجب عبادات ہیں ان کو ادا کرنا آ جائے زندگی گزارنے کا طریقہ سلیکہ اور فرض اور عبادت جو ہے وہ ہمیں کرنے کا طریقہ سلیکہ آ جائے ہمارے جو ضروری مسائل ہیں ہماری زندگی سے ہمارے ریلیٹرڈ ہم سے وہ آ جائیں یہ فرض ہے اس سے اضافی جو آپ طریقہ حصل کرتے ہیں وہ فرض نہیں ہے وہ فرض کفایہ ہے جیسے علماء ہیں اگر چند لوگ علماء بھان جائیں اور دین اور فقہ اور حدیث حاصل کر کے باقی لوگوں کو آگاہ کر دیں تو یہ باقی کے طرف سے بھی ادا ہو گیا کوئی نہ بڑھنے سارے گناہ گار ہوں گے تو ایسے ہی جو ہم اپنی زندگی میں اپنی تعلیم جو ہے وہ اپنے ارننگ کے لیے یا اپنی جو ہے وہ زندگی گزارنے کے طریقے آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ پڑھ کرتے ہیں حصل کرتے ہیں یہ اتنی فرض نہیں ہوتی کہ نہ حصل کرنے سے انسان گناہ گار ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ایویلیبلٹی پہ آپ کی آسانی پہ کہ آپ کوئی اثر آجائے مرویجہ نظام تعلیم ہے سکول کالجز جانا یہ اس میں ان کا ماننا ہے ان کا پوچھنا ہی ہے کہ اگر وہ نہیں جاتے ہیں کسی وجہ سے اور گھار ہی رہتے ہیں میں بہت تو اذکار ہوں کہ گھر رہ کر اپنے زندگی گزارنے کے طریقے سے لکھیں اور مسائل جو ہیں اتنی اتنی مسئل کرنے کہ انہیں تھوڑا بہت ہور نو جائے وہ دین کی جائے وہ آجائے اور دنیا کی بھی آجائے تو وہ ان کا فرض ان کے دعا ہو جائے گا باقی گناہ گار نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اچھا جو شروع ہوئی تھی بات وہ یہ کہ بھی احتمام کرتے ہیں ہم تلاوت قرآن کریم کی طرف بھی جاتے ہیں ہم محافل عذکار کی بھی کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں تو جو ہماری زندگی ہوتی ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی بلکہ سہولت آ جاتی ہے بالکل ایسی یہ ہے یہ انسانوں کو یہ سبق بتانے اور سکھانے کا ہی رمضان جو ہے وسیلہ بانتا ہے کہ آپ کی ارننگ بھی چل رہی ہے کاروبار بھی چل رہی ہے نماز پڑھنے سے روز رکھنے سے کسی چیز میں کمی نہیں ہوتی لیکن اس کی ایک تو رمضان کی اپنی برکات ہیں جو کہ اس کے بعد ڈراؤپ پر جھونی نہیں چاہیے نہ جانے کیوں لوگ جو ہے وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں اور صرف رمضان ہی نہیں عام زندگی کے دنوں میں بھی ہمارے لئے اوپر رمضان فرض ہیں رمضان میں تو روزے فرض ہو جاتے ہیں رات کو قیام جو ہے وہ آجاتا ہے سنت رسول ہے رات کو قائم کرنا اور رمضان کو ایمان اور احتساب سے روزے رکھنا صرف خانہ پر نہیں نہ چھوڑنا چاہیے ہمارے دیگر جو مضموم افعال اور اقوال ہماری زبان اور ہاتھوں سے وہ بھی ختم ہونے چاہیے ورنہ صرف بوکا رہنا مقصد نہیں ہے روزے کا یہ تو سکھاتا ہے کہ جو چیزیں جائز ہیں وہ آپ اگر چھوڑ سکتے ہیں دن میں اور رات میں وہ کھا سکتے ہیں ایک مقصود وقت میں وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں جو جائز ہیں کرنا تو وہ کام ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے لئے جائز ہی نہیں ہے جو ہمارے لئے حرام ہیں اللہ تعالی نے ہمیں منع کی ہیں کوئی بھی شخص اندر جا کے چھپکے کھانا کھا سکتا ہے لیکن نہیں کھاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو چھپکے ہم گناہ کیوں کرتے ہیں تب ہمارا ایمان ہمارا ضمیر کیوں نہیں بتاتا ہمیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ تو ہماری ٹریننگ کے لئے ہے رمضان تو ڈروپیٹ تو نہیں ہوں چاہیے لیکن رمضان کی اپنی برکات ہیں شیطان قید ہوتے ہیں نیکیوں کا محول بنا ہوتا ہے تو جیسے انسان گروپ سٹڈی میں سارے بچے بچے بڑھتے ہیں گروپ سٹڈی میں بڑھائی کا سٹڈی کا محول بنا ہوتا ہے تو ایسے رمضان میں سب دو نکییں کہا رہے ہوتے ہیں تو دیکھا دیکھی اور بھی لوگ مسجدوں میں ماشاءاللہ رون کے بڑھ جاتی ہیں موٹیویشن مل جاتی ہے لیکن بات پھر وہی ہے کمی آنے نہیں چاہیے کمی آنے نہیں چاہیے اچھا ہم سب یہ جو یتیم کی اسطلاح ہے جیسے کہ قرآن کے آیات بھی ہیں تو اس کے مال کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے تو ہمیں اب ہم بہت سارے تیس پہنتیس سال کے جو لوگ ہیں وہ بھی کہندے ہیں میں یتیم ہو گئے ہیں اسطلاح کیا ہے کس عمر تک اس کا کہا جا سکتا ہے جس عمر پہ انسان پہ جو ہے وہ نماز اور روزہ فرض ہوتا ہے جو بلوغت کی عمر ہے اس عمر تک جو ہے جب بچہ پہنچ جاتا ہے بچی ہے بچہ تو وہ یتیمی سے باہر نکڑاتا ہے جب اس کو اتنی اکل سمجھ شعور آ جاتا ہے کہ وہ اپنے اچھے برے کی پہچان کر لے اور تو وہ پھر یتیم کے لفظ سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے یہ تیس پینتیس چالیس سال کے لوگ ہیں ان کو خود کو یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں ان کو یتیم میں نہیں کہلا سکتے یہ نہیں کہلا سکتے دین کی صلاح میں یہ نہیں ہے کہ یہ خود کو کہیں وہ عمر وہی ہے جو آپ نے بیان کی ہے اور اس کے بعد پھر نا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو یتیم ہو ہر یتیم جو ہے وہ مستحق کے زکاة صدقات ہوتا ہے ایسا نہیں ہے یہ یتیم تو بھائی برت ہی جو وہ کروڑپتے ہوتے ہیں اس کے والد نے ترکے میں اگر مالدار ہیں تو وہ مستحق کے زکاة صدقات نہیں ہے ایسا شخص جو ہے جو جو تیم ہے لیکن وہ مستحق نہیں ہے وہ مسکین نہیں ہے تو وہ زکاة کا اقدار نہیں ہوگا اس لیے جہاں پہ زکاة کے مسارف بیان کیے گئے ہیں وہاں لفظی یہ تیم نہیں ہے ایک میرا question ہے جب یہ آپ دیکھتے ہیں انجیوز جو ہیں ساری کی ساری جو خدمتے کل کے لئے کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن ان میں جو لوگ کام کر رہی ہوتی ہیں اور ایمپلوئیڈ سٹاف ہوتا ہے جو سیلری بیسٹ ہوتا ہے ان پہ جو سیلری لگ رہی ہوتی ہے وہ کس فارم میں آ رہی ہوتی ہے ابھی آپ نے جو آئیت پڑھئی ہے اس میں یہ کہتا ہے اور اس میں جو عمل کرنے والے لوگ ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں اس میں جو ملازم لوگ ہیں ان کے لئے خرچ کانا جائز ہے جائز ہے اور ان پہ لگنا جائز ہے مفتی صاحب آپ سے دو دارش ہے کہ آپ چونکہ ہم افتار کے طرف بڑھ رہے ہیں آپ کی مصروفیات تو افتار کے لئے دعا کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے موقع دیا اب آپ سے کل ملاقات ہوگی سہر میں پروگرام کا انشاءاللہ ہم دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ آپ سے کل سہر میں دوبارہ ملاقات ہوگی مفتی صاحب دعا کے لئے درخواست ہے اللہم صلی علیہ سیدنا مولدانا محمدین وعلا آلی سیدنا مولدانا محمدین بیعدد من صلی وسا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرت حسنتوں وقینا عذاب النار یا رب العالمین یا ارحم الرحمن ہمارے پورے رمضان کی عبادات کو روزوں کو تراویح کو نوافل کو سہری افتاری کے احتمام کو اباریتالہ روزے رکھنے کے عمل کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یقینا مالک اس میں ہم سے آمدان صحون کو غلطیاں کتاہیاں ہوگی ہوں گی تو اسے اپنی رحمت سے معاف فرما کہ اپنی آلہ بارگاہ میں قبول فرما اس ماہ مبارک کو جو تیرا مہمان مہینہ ہمارے پاس آیا تھا ہم سے راضی ہو کے جانے کی توفیق دعا فرما اباریتالہ ہمیں زندگی میں بار بار یہ ماہ مبارک عطا فرمانا اور اس کی ہر سال پہلے سے بڑھ کے اس کا انسرام احتمال کرنے کی توفیق دعا فرمانا یا رب العالمین ہمیں رمضان کے بعد بھی نماز پنجگانہ دا کرنے کی توفیق دعا فرمانا مسجدوں کی رہونکوں کو ایسے ہی بہا لکھنا اباریتالہ ملک پاکستان کی خیر فرما اس کو ترقیہ دعا فرما اس کو باریتالہ کرزے سے نجات دعا فرما باریتالہ اہل اسلام کی خیر فرما بالخصوص کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے حال تظار پر رحم فرما اباریتالہ اور مظلوموں کی غائبانہ مدد فرما دے ایسے ہونے اللہ ظالموں کو نیست و نعبود فرما دے اہل اسلام کو متفق ہو کر ان کی اعانت کرنے کی ان کی نصرت کرنے کی ان کی مدد کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اباریتالہ رمضان کا سما اس پروگرام اور اینکر اور ہمارے ایسے ہی پروڈیوسر اور جتنی پوری ٹیم ہے اور سما چینل کی پوری ٹیم ہے انہوں نے پورے رمضان تیرے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی اس کاوش کو قبول فرمانا ان کے زندگیوں کی خیر فرمانا ہم سب کو آنے والی مصیبتوں سے بلاؤں سے کہتوں سے مرضوں سے آزمائشوں سے امتحانوں سے محفوظ فرمانا سب کے مال جان عزت عبرو کی خیر فرمانا اباریتالہ جو مانگ سکی ہیں وہ بھی عطا فرما جو نہیں سماغ سکے تو علیم مبتال صدور ہے تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے ہم سب کی نیک دلی تمنائے آرز و انتجاہ پوری فرما دیں ہم سب کو مکہ پاک کی مدینہ پاک کی بار بار با آدم حاضر نصیب فرما دیں یا رب العزت دعاوں کے لئے حباب کہتے رہتے ہیں ان سب کی اوباریتالہ ان کی نیک تمنائے پوری فرما دیں ہم سب کو ہمیشہ اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دیں پریشانیوں سے بچا لیں یا رب العزت ہم سب کو اپنا مطی بندہ بن کے رہنے کی توفیق اطاف فرما دیں عبادت گزار بندہ بن کے رہنے کی توفیق اطاف فرما دیں اے باریتالہ ہمیں ایک دوسرے کی حقوق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما دیں ایک دوسرے سے باریتالہ حق تلفی کرنے سے محفوظ فرما لیں شریعوں کے شر سے بچا لیں حاصدین کے حسد سے بچا لیں بری نظر سے محفوظ فرما لیں یا رب العزت اے باریتالہ ہم سب کی عزتوں شرموں کی حفاظت فرما لیں اے باریتالہ سب کے رزقے حلال میں بھرکتیں اطاف فرما دیں جو بے گھر ہیں ان کو اپنے گھر اطاف فرما دیں اے باریتالہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک سال زندگی والے اولاد اطاف فرما دیں بے روزگاروں کو نیک حلال طیب وسیع روزگار اطاف فرما دیں روزگار والوں کے روزگار والوں کے حلال میں برکتیں اطاف فرما دیں جو بیمار ہیں باریتالہ گھروں میں ہسپتالوں میں سب کو شفائے کاملہ آجلہ اطاف فرما دیں باریتالہ ہمارے جو پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کے باریتالہ رسول ہی خیر خلق ہی محمد وعلا آل ہی وصحب ہی جمعین برحمتک یا ارحم الراحیم سماد عزان کا سماد سماد عزان کا سماد سماد عزان کا سماد رمزان کا سماد